بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعب وبرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دوستوں میں آج آپ کی خدمت میں حضرت سلمان علیہ السلام سے جڑا ایک اور قصہ جو کہ حدود اور ملکہ بلکیس کا ہے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہ جو عبید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو آئے چلے آج شروع کرتے ہیں آج کا قصہ حضرت سلمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک پرندہ حدود معمور تھا حدود دربار سلمانی کا خاص خدمتگار تھا اور وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے وضو کیلئے جنگل میں جہاں کئی سے بھی پانی ملتا تلاش کر کے لاتا تھا ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام اپنے تخت شائع پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ریایہ بڑے عدب سے دس بستہ کھڑی تھی دربار میں مکمل خاموشی تھی جنوں پر ہی چرندوں پرند میں سے کسی سے کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ مو سے ذرا بھی آواز نکالیں اچینک حضرت سلمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا میں اپنے سامنے حدود کو موجود نہیں پا رہا کہ آپ پرندوں کی قصص کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آرہا دربار سے غیر حاضر ہے سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر حدود نہ دکھائی دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا معلوم ہوتا ہے حدود دربار سے غیر حاضر ہے میں اسے اس کتائی کی سخت سزا دوں گا بلکہ زبا کر ڈالوں گا جب تک کہ وہ اپنی غیر حاضر کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے ان کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ہر طرف سناٹا چھا گیا اور سب کو حدود کے متعلق تشویش ہونے لگی حدود کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں چلانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور اسے منکے سبا بلکیس کا باغ دکھائی دیا وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا ہم جنس حدود نے حدود سلمانی سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو میں ملک شام سے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام کون ہے حم جنس حدود نے سوال کیا حضرت سلمانی نے جواب دیا وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام انسانوں جنوں اور شہیاتین کے بادشاہ ہیں تمام چرن پرند ان کے مطی اور تابع فرمان ہیں لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو وہ حضرت بولا میں اسی شہر کا باسی ہوں اس ملک پر ملک بلکیس سکمران ہے اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے لیکن ہماری شہدادی بھی جمن کی ملکہ ہے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کراؤ حضرت سلمانی نے تیلی سے کہا نہیں نہیں مجھے ڈا رہتی کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے کیونکہ ولو کے وقت حضرت سلمان علیہ السلام مجھے یاد اور اگر اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے ملک بلکیس کے حضرت نے کہا اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے اس وجہ کو معقول سمجھ کر حضرت سلمانی اس کے ساتھ چل پڑا جمر کی خوف سیر کی اور نمازِ اس کے وقت تروار سلمانی میں واپس پہنچ گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر قدر غصے سے پوچھا اے حضرت تو کہاں غیب ہو گیا تھا حضرت نے سر جھکا کر التجاہ کی حضرت بے شک میں قصوروار ہو لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیڑھ سے آنے کا سبب پوچھا حضرت کہنے لگا حضرت میں ایک ایسی بات حضرت کو شاید علم نہ ہو میں ملک سببہ کی ایک خاص حبل لائے ہوں اور وہ یہ ہے کہ ملک سببہ پر ایک عورت فکرانی کر رہی ہے جسے ملکِ بلکیس کہتے ہیں وہ تیس گز لمبے چوڑے اور جوائرات سے مرسر تخت پر بیٹھتی ہے جو صرف رنگ کا ہے اس تخت ایمر کے پائے یاکوت اور زبرج سے بنے ہوئے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر اسائش اور نعمت سے مانمال کیا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ویدانیت کے منکر ہیں ملکِ بلکیس اور اس کی ریایہ اللہ تعالیٰ کی وجہے سورج کی پوجہ کرتے ہیں شیطان نے ان کے برے عمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے اور پوری قوم گمرائی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے ملکِ سببہ اور ملکِ بلکیس کا حال سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے حدوث سے کہا ہم ابھی تمہاری سچائی کا انتحان لیتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکِ بلکیس کے نام ایک خط تحریر کر کے حضرت کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکِ بلکیس کو یہ خط پہنچا آئے خط لے کر حضرت اڑتا ہوا ملکِ بلکیس کے محل پہنچا اپنی آرام گاہ میں سو رہی تھی حضرت روشندان کے راستے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلمان علیہ السلام خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گیا ملکہ کی جب آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہوگی پھر خط پر حضرت سلمان علیہ السلام کی مور دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی خط میں یہ لکھا تھا اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ خداوند ورطر کے حضور چھوک جانا چاہیے اسی کی رضا کو اپنا نسکل این اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوہ بنانا چاہیے خط کو پڑھ کر ملکہ بلکیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام بہت تقدور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا ہمیں حضرت سلیوان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی سازو سمان ہے اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر وقابلہ کریں گے اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھے فیصلہ کریں ہم اس کی تعمیر کریں گے ملکہ بلکیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا بے شک ہم طاقتوار ہیں لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فورا جنگ کے لئے تیار ہو جائیں بہتر یہ ہے کہ چند قاسدوں کو بیش قیمت تحف دے کر حضرت سلمان علیہ السلام کی صدمت میں بیجا جائے اس بہانے قاسد ان کی شان و شوقت کا بھی وقوبی اندازہ لگائیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا تب ملکہ نے بیش قیمت تحائف کے ساتھ چند الچی دربار دربار سلمان میں روانے کیے یہ الچی جب دربار میں پہنچے اور انہیں حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر الچیوں سے فرمایا تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بیلانے آئے ہو ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں میرے نزدیک تمہارے انتہائف کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے ملک و حکومت اور مال و دولت میرے نصب الائین نہیں ہے میں تو قلب حق بلند کرنا چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الائی کے پابان ہو جائیں تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اگر اس نے میرے نصب الائین سے انکار کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم و شان نشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینڈ سے اینڈ بجا دوں گا قاسدوں نے واپس جا کر ملکہ ولکیس کو حضرت سلمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا اور ان کی شان و شوقت کا نقشہ بیان کیا اور ایک بڑے وفت کو نیک کر حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی وہ اپنے عظیم و شان تخت پر سفر کر رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کو ملکہ ولکیس کی آمت کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ ولکیس کے طرف کو اس کے جہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے حضرت دربار کا وقت ختم ہونے تک میں ولکیس کا طرف جہاں آ سکتا ہوں ایک جن نے عدب سے کہا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ تو بہت وقت ہے میں اس سے بہت پہلے جہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں تمام درباری خموش ہے آخر وزیراعظم برکیہ نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں چسم زدن میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں آپ نے وزیراعظم برکیہ کو اجازت دی اور وہ پلک جبکنے کی دیر میں ملکہ ولکیس کا تخت وہاں لے آیا آپ نے ملکہ کا خیر وقدم کیا اور اس کے آرام و سائش کا سمان مہیا کیا ملکہ ولکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے حفظ اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لے آئی پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اب آپ مجھے اجازت دیں اللہ نگے بان پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب می چینل تھانکس فور وچنگ